موسیقی 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 نا کیا کیا بتاؤں ایک کسی کو ساتھ لے کے چلے وہ کوئی ایک بھی یا کوئی ہے مسلم ان کے نیتتا ان کی پارت گھر بھی دے دیا راشن بھی دے دیا اور ریشن تو ہر سرکار دے رہی دلی بھی دے رہی اور ہر جگہ دے رہی کوئی یہاں ہی تھوڑی دے رہی ہو اکھلیش کے وارے میں کیا سوچتے ہیں اکھلیش نیتتا اکھلیش کے ساتھ آج تک سرکار بھی آئے گی لیکن اویسی صاحب کے گڑ بندن میں آئے گی ایسا نہیں ہے کہ اویسی صاحب کے بینہ بھی سرکار بنا سکتے ہیں سماجوادی کے اگر سرکار بھی آئے گی تو وہ بھی گڑ بندن کے ساتھ آئے گی آپ چاہتے ہیں کہ گڑ بندن کی سرکار بنا چاہیے صحیح بات گڑ بندن سے کچھ ہو جا گا گڑ بندن سے کیا فائدہ ہوگا جی گڑ بندن سے یہ فائدہ ہوگا کہ مسلموں کو بھی برابر آرکسن ملیا جتنا 18 بولتے ہیں یا 18 آف تک ملنہ تو ہے کسی بھی چیز میں یہ کہتے ہیں کہ مان لو 16% ہے یا 17% ہے دلیت کتنے ہیں یا یوپی میں ہمیں اس کا تو نہیں بتا ہوگا لیکن دلیت مسلموں سے کم کہلائے جاتے کم ہی ہیں ہم 17% ہو کر بھی ہماری کوئی سرکار نہیں نہ ہی مسلموں کی سنی جاتی مسلموں کو تو صرف ایک بات کہہ دی جاتی کیا تنگوادی ہیں یہی کہہ دیا جاتا اور کیا کہہ دیا مسلمانوں کے یہاں پر ایک بہت تارہ لگایا تھا سب ہی پارٹیاں جا کے بی جے پی ہراؤ تو بی جے پی ہرائیں گے ازوار یا کچھ الگ کریں گے جی پہلے تو یہ بولتے ہیں کہ اوویسی سے مل کر اوویسی بی ٹیم والے ہیں یہ بتا تو پچھلے بار ویدان صاحبوں میں اوویسی صاحب نہیں تھے کیوں بن گے بی جے پی کی سرکار کیوں بن گے بی جے پی کی سرکار اب اوویسی صاحب بول رہے ہیں کہ گڑ بندل میں لے لیجیے انہیں سیٹے دے دیجیے جہاں جہاں مسلم سیٹے ہیں اوویسی کو دے دیجیے باقی اور کون سا نقصان ہے اوویسی سے ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے تو آس تک سماجوادی کو بوٹی دیا ہے سماجوادی ہو یا بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو ہم نے سماجوادی ہی پارٹی کو بوٹ دیا کتنا فائدہ کیا سماجوادی پارٹی نے کچھ بھی نہیں ہمیں تو لگتا نہیں کچھ فائدہ کیا ہم آج کی جنریشن کے حساب سے پڑی لکھی جنریشن ہیں ہمیں تو لگتا نہیں کہ کوئی فائدہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوا لیپ ٹوپ دے دیئے لیپ ٹوپ دے دیئے یا ہی رکشہ دے دی مسلموں کے حق میں تو ہی رکشہ دے دیا ہم لوگوں کو یہی لگتا کہ ہمیں بہت ہی صحیح کر دیا ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا ہے ہر کئی یادف کسی بھی پولیس تھانے میں دیکھ لو پانچ سات یادف ملیں گے جرور مسلم دیکھنے سے نہیں ملتا ملے گا تو کوئی ہے یا جو ہے سیاسی پارٹکوں کی یہ تو جس سیاست کی کمی ہے اس میں مسلموں کی کمی نہیں ہے ہمیں تو لگ رہا ہے ہی رکشہ مل گیا تو مسلموں کو کچھ کو لگتا ہے اویسی کو دلال بتا دیا گا اب بتا دو کوئی بھی ہو جس نے مسلموں ہونے کے ناتے ایک بات بتا دو جو بات اس نے کہی ہے کیا گلت ہے کوئی بھی بات ہمیں تو لگتی نہیں گلت ہے پڑے لکھے تھوڑے بہت تو ہم بھی ہے ایسا تھوڑی ہے یا اس کی برابت نیتا ہے اور کوئی پڑا کوئی نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ بھی ٹیم بول دیا ابھی تک ثبوت کسی نے کچھ دیا نہیں اویسی اتنا بسند کیوں اویسی حق کی بات کرتے ہیں جب بھی بولیں گے حق کے لیے بولیں گے اور ہمارے یہاں سے تو ایک سیڑ جلہ پنچائت کی جیتی گئی ہے یہاں پہلے بھی مسلموں کا دب دبا رہا ہے یہاں زیادہ مسلم ہے مسلم اویسی کے نام سے یہاں 20-25 سیار بوٹ ویسے بھی ہیں اگر پرتیاشی انہوں نے صحیح اتار دیا 20-25 سیار بوٹ اس کے اپنے 20-25 سیار اویسی کے نام سے 50 سیار پر ویدائیگ دیا سے بن جائے گا کارٹ میں کتنا کام ہوں کارٹ میں چننو کو ویدائیگ بنایا تھا راجیف کنار چننو ہے ہم نے تو انہیں دیکھانی ہمارے یہاں سڑک ہے اتنی دور کو تھوڑی سی دور کو وہ گڑڈا ہے وہ آج تک تو گڑڈا اس میں منیمیٹرو آج تک پلٹتے رہتے ہیں آج تک تو انہیں دیکھانی تو اس میں کوئی مسالہ بھی دلواتے ہیں آپ نے موبلنچنگ کی بات کی تھی کانگریس سے یہاں سے مردعوات سے چنانو لڑی تھی عملان پرتابوڑی اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سرکار بنے گی تو موبلنچنگ پر کانون بنائیں گے اگر موبلنچنگ پر کانون بنانے راجستان میں بنائیں راجستان میں کس کی اویسی کی سرکار ہے پنجاب میں اویسی کی سرکار ہے کافی جگہ اویسی کی سرکار موسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے نام کا محمد لکھا تھا اس وجہ سے اس کو مار دے جاتا ہے مدی پردیش میں چوڑی بیچنے والے کو مار دے جاتا ہے اتر پردیش کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان لوگ ڈاؤن کے اندر سب جی لینے بیچنے جاتا ہے تو پہلے اس سے آدھار کارڈ مانگا جاتا ہے ایسے ہم لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے اب تک ستر سالوں سے ہم ان لوگوں کے ساتھ تھے لیکن اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے جو ہمارا حق کی آواز اٹھائے گا جو ہم کو حق بلانے کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے چاہے وہ سماج باتی ہو بہوجن سماج ہو کانگریس ہو چاہے وہ ایسی ساپ کے نا اچھا ایسی حصے داری کی بات کر رہے ہیں کیا پچھلی سرکاروں میں حصے داری نہیں ملی ہے حصے داری تو ملی مگر حصے داری کوئی ایسی کوئی خاص نہیں ملی ملی تو بتا دو اگر کسی چیز میں مسلمان کو کسی چیز میں بڑھ چڑھ کے نوکری ملی تو کہیں کوئی نوکری نہیں ہے کہیں اور انہیں تو بس یہ ارخصہ پکڑوا دی کہ انہیں چلاو اور بس یہاں تک ہی سمجھتے ہیں بس کئے تو ارخصہ چلانے ابھی 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 اویسی صاحب نے ایک بات کئی اس میں یہ بولا کہ انہوں نے اگر مسلمان نے سماج باتی بولتی ہے یا کچھ سمجھتی ہے تو ڈپٹی سی ایم بنا دیجئے جیسے کہ کشب پرسات مو رہے ہیں اور جی ایک اور ہیں ان کا نام میں بھول گیا تو کوئی بھی باتی گا سماج باتی گئی ہو آزم خان کو بنا دیجئے ڈپٹی سی ایم تو آزم خان تو جیل میں جی اب لڑے نا یہ بولتے ہیں سرکار آزم خان چلا رہا ہے کون سی سرکار چلا دی آزم خان نے آج وہ جیل میں ہوتے اگر ان کے حق کے لیے سماج باتی سرکار اگر آواز اٹھائے سماج باتی نہیں اٹھا رہی کیا نہیں اویسی صاحب نے ملنے کے لیے بولا تو اکھلیش یادب بھی ملنے کے لیے پہنچ گئے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان سے پہلے اگر ان کے نیتہ ہوتے وہ تو جیل میں ہوتے یہ بتاؤ آپ اچھا ہم جو ایک اس ایرگیے میں ہیں یہاں پہ دو مسلم بڑے نیتہ ہیں جو امران پرتاب گری ہیں ان کا بھی دیش کے کونے کونے منام ہے آزم خان ہے عویسی ایدراباس چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے ان تینوں میں سے کسے زیادہ پسند کریں گے عویسی کون پہلی پسند ہے عویسی عویسی ہمیسا صحیح بات کرتے ہیں ہر کسی عویسی بڑے دیکھو صحیح ہیں مگر عویسی بڑے ان کی اپنی پارٹی ہے وہ مسلموں کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں آزم خان تو پہلے بھی سپتہ میں تھے آزم خانے تو کچھ سوچے ہی نہیں وہ بھی کانگریس کے ہیں وہ جو ہے یوپی کی گورنمنٹ تھوڑی بنا سکتے ہیں کیندر میں آئیں گے وہ ان کا کیندر سے معاملہ ہے یوپی کی سرکار تو یا تو سماج بات دیا آئے گی گڑ بندن کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آئے گیا وہ کانگریس کے ساتھ آئے یا بی ایس پی کے ساتھ آئے سب کا ایجنڈ ہے تو ان کا ایک ہی ہے کہ بی جی پی ہراؤ بی جی پی کو تو گڑ بندن سے ہر آ سکتے ہیں ہم لوگوں کو تو بورٹ دینے کا کام مسلمان کو بی جی پی ہرائے گا یا حصہ داری مانگے گا جی مسلمان بی جی پی ہرائے گا بھی اور حصہ داری بھی مانگے گا بی جی پی ہرانے ہی مقصد ہے مسلمان کا اور حصہ داری حصہ داری بھی ملے گی اگر اویسی صاحب کے ساتھ گڑ بندن ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ گڑ بندن نہیں ہوگا جس کی بھی سرکار بنے گی وہ اویسی صاحب کے گھڑ بندن سے بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوان کی رائے ان کو لگتا ہے کہ سعودین اویسی زیادہ بہتر رہیں گے کیونکہ لگاتار جو ہے مسلم سماج بی جے پی ہراو کا نعرہ دیتا ہے وہ بی جے پی ہراو کی کوشش کرتا رہا اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دوار ہم کو حصہ داری چاہیے بی جے پی ہرا ہمارا اصل مقصد نہیں ہے ہمارا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کو سسٹم میں نوکریاں ملنا چاہیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رات